تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کتنا مس کیا I really love you Aisha Aisha کیا Aisha تم نے ابھی Aisha بولا پاکھل ہو کیا میں کیوں بولوں گا Aisha میں نے میرے کانوں سے سنا تم نے ابھی Aisha بولا کون ہے یہ اور کب سے چل رہا ہے Aisha پت بولا ہے میں نے ماں کی قسم کہا کے بولا ہے کہ میں نے تمہیں مس کیا بھارت میں سب سے زیادہ جنسنکھیا ان لوگوں کی ہے جو دوسرے کی پتنی کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ اس کو کیسے مل گئی تمہیں پتہ ہے میرا بچپن سے ایک ہی شوق تھا میں اپنے پتی کی خوب سیوا کروں گی ہے تو کرنا بچپن ختم شوق ختم بیو بیو آپ کو بتایا اچھکے کیا ہے آج ہماری پیادنگ انیورسری ہے اوہ سوری یار میں بھول گیا اب چلو دو منٹ کا مہن ورت رکھتے ہیں بیو یہ دیکھو کیا لکھا ہے کہ عورتی آدمیوں سے زیادہ خوش رہتی ہیں وہ تو بھائی ان کی کونسی کوئی بیوی ہوتی ہے یار لوگ سردی میں بدا نے بیس بیس دن کیسے نہیں نہاتے میں تو جب تک دو تین بار نانا حالو مجھے چین نہیں بڑتا دن میں ایک بار نانا کافی ہوتا ہے میں مہینے کی بات کر رہا ہوں یہ دیکھو کیا لکھا ہے جو عورتے اپنے پتیوں سے ڈرتی ہیں وہ سیدھا سورگ میں جاتی ہے اور جو نہیں ڈرتی ہے وہ وہ تو پہلے ہی سورگ میں ہوتی ہے دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ شریہ دیوی کی طرح میرے پتی کو میں دو کروڑ میں بیج پھر اس کو خریدے کا کون اس کی شکل ہی ایسی ہے کجاب بیج جاتی ہے سنو مجھے آئی فون چاہیے نیا وانا کیوں اب تجھے آئی فون کی کیا لگ گئی یار وہ ہماری پڑوسن ہے نا میسے زرورہ انہوں نے اب بھی نے آئی فون لیا میرے کو بھی چاہیے چل پھر چھے مہینے رکھ جا چھے مہینے نہیں رکھنا مجھے تو آج ہی چاہیے اب بھی ہی چاہیے ارے پہلے میں اس کی چھے مہینے کی کشتے اکار ہوں گا پھر تجھے دھنگا رہا آیا نیدری بہین کا پھو نا نہیں ابھی تک تو نہیں چل میں کر لیتا ہوں دیکھا کتنا کیا رکھتا ہوں میدری بہین کا اس کو کھال رکھتا ہے اس کو تھرپورنا کہتا ہے بڑا کھال رکھنے والا بھٹ فالی آدھی گھر والی ہوتی ہے بھٹ بے بی میں مارکیٹ جا رہی ہوں آپ کے لئے کچھ لانا تو نہیں ہے ہاں 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 تھوڑا چین لے آنا تھوڑا سکھ لے آنا تھوڑی شانتی لے آنا تھوڑی نین لے آنا سیدھا سیدھا بولنا دارو چاہیے سکھ لے آنا شانتی لے آنا نین لے کے آنا تو کھمبا دو چاہیے مجھے چکنا بھی لے آنا بے وڑا ایک نمبر کا آج تم اتنی کیوٹ کیوں لگ رہی ہو نہایا کرو تم بھی لگو کے باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آئی رامائن میں اتنا بڑا کانڈ کر کے سرپڑکا چلی کہاں گئی سرپڑکا چلی کہاں گئی ہاں سرپڑکا چلی کہاں گئی